السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضت من لسانی افقہ قولی محترم سمعین اکرام ایک بہت ہی مشہور حدیث سحی مسلم کی آپ کے سامنے رکھنی ہے اس تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الاللہ مساجدوها وابغض البلاد الاللہ اسواقوها کہ جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں جو مسجدیں ہیں تمام مسجدیں دنیا کی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے قابل نفرت جگہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بازار ہے یہ حدیث آپ نے بارہ علماء اکرام سے سنا ہوگا چند باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس حدیث میں صفت محبت کا اثبات ہے یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اور ہم اہل سنت الجماعت یعنی صحابہ اکرام تابعین ام اکرام کا عقیدہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اس کے شاین شان ہے اور اس کے بارے میں ہم وہی کہیں گے جو امام مالک رحمہ اللہ سے اور دیگر صلف صالحین سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا استوا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بلند ہے یا استوا کا مطلب کیا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے رشاد فرمایا استوات کسے کہتے ہیں جیسے ہم یہاں کہیں گے کہ محبت کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے لوگوں کے یہاں یہ اس کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت کیسے ہے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہم اتنا جانتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے یہاں محبت کرتے وقت جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ کیفیات اللہ تعالیٰ کی یہاں نہیں ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کیفیت کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیونکہ جب انسان محبت کرتا ہے تو یہ سمجھانے کے لئے تھوڑا باریک مسئلہ ہے لیکن یہ کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے جیسے بلٹ پیشر ہائی ہوگا اس کا اس کا دوران خون جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئے گی انسان کے محبت بعض معنوں میں میں نے کہا کہ ان تمام باتوں کو ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کی اس بات کی کیفیت میں نہیں لائیں گے جو بندوں کے ہاں پائے جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ کہا کہ لئی سکمثلہی الشیئ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مامالک نے کہا والکیفو مجھولن کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں اور اس پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے قرآن کریم میں نبی نے سنتوں میں صحیح حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں ذکر کی ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعات ہے ایک بات یہ صفت کے تعلق سے ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے صفت کے تعلق سے کہ بعض حضرات صفت محبت اور بھی صفات لیکن آپ بات کو مختصر کرنے کے لئے ایک صفت پر بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں بعض حضرات صفت محبت کا جو لازمی معنی ہوتا ہے اس لازمی معنی کے ذریعے صفت محبت کی تعبیل کرتے ہیں جیسے محبت کا لازمی معنی ہے کہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے لئے بھلائی چاہوں گا میں اس کے لئے بھلائی چاہوں گا میں اس کے لئے خیر چاہوں گا اور میں اسے نقصان سے اسے تکلیف سے بچانا چاہوں گا یہ محبت کا لازمی معنی ہوتا ہے تو بعض حضرات صفت محبت کی تعویل کرتے ہوئے اس کا لازمی معنی بیان کرتے ہیں محبت کے معنی کے بیان کرنے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف سے مصیبتوں سے کا مطلب یہ ہے تو ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام تابعین تابعین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لازمی معنی کو مانتے ہیں یعنی محبت کا جو لازمی معنی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہی تمام باتیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن جو اصل محبت ہے جو خصوصی تعلق جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں تو یہ جو خصوصی تعلق ہے یہ ایک الگ بات ہے ہم اس کا جو اس بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کے لازمی معنی کا بھی اس بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے کسی بندے سے تو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے شر کو دور کرتا یہ معنی ہے لیکن جو خصوصی تعلق ہے ہم اس کو بھی ثابت کرتے ہیں ایک آخری بات صفت محبت کے تعلق سے ہم جو تردید کرتے ہیں سامنے والے کی کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت محبت کو کیسے ثابت کرتے ہیں یا کیوں ثابت کرتے ہیں صفت محبت میں تو بندے کی کیفیات یہ ہو جاتی ہیں اس کا پریشر بڑھے گا تمام باتیں جو وہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں سمجھانے کے لئے بات کو مختصر کرتے ہیں دو پوائنٹ اس میں ہے ہم جوابی الزام یہ دیتے ہیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتے کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ مانتے کی نہیں مانتے ہیں سمجھئے تھوڑا سا کہ کیا جتنے بھی فرقیں ہیں جو صفات کے معاملے میں گمرا ہوئے ہیں ان میں اتفاق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک تفصیل ہے کہ بعض جیسے امام ابن تحمیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں جو صفات کا کلی انکار کرتے ہیں ایک طرح سے وہ ذات کا انکار ہو جاتا ہے لیکن یہاں ہم تھوڑا سا مختصر بات کرتے ہیں چند لوگوں کے بارے میں جو ہم سے صفات کے معاملے میں تھوڑا قریب ہیں کہ اگر آپ ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ بندوں کی بھی ذات ہے تو دونوں کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور بندے کی بھی ذات ہے جب آپ بندوں کی ذات کو بھی ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ثابت کر رہے ہیں اور دونوں کو ثابت کرتے ہوئے آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ بندوں کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے نہیں مانتے آپ کوئی نہیں مانتا لیکن ثابت سب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی ثابت مانتے ہیں اور بندوں کی ذات بھی ثابت مانتے ہیں لیکن جو لوگ سب لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بندوں کا بھی وجود ہے بندوں کی بھی ذات ہے تو یہ مانتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی ذات سے مشابہ نہیں بندوں کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشابہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ماننے سے مشابہت کا لازم آنا یہ ضروری نہیں ہے آپ کے یہاں بھی اس چیز کو نہیں مانا جاتا ہے ایک بات تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو لوگ عقیدہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو مانتے ہیں جن میں سے محبت نہیں ہے جن میں سے محبت کو وہ نہیں مانتے اس کی تعبیل کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء اکرام نے کہا جیسے عربی میں جملہ کہا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے جو اصول بیان کیا اس کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے ویسے ہی اس میں کہا جاتا ہے دوسرے پوائنٹ میں کہ اگر آپ بعض صفات کو مانتے ہیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی حیات کو جو مانتے ہیں وہ اکثریت حیات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علم کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ارادے کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سمع کو سننے کی قوت کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بصر کو یعنی دیکھنے کی قوت کو مانتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے آپ پر الزامی جواب ہمارا یہ ہوگا کہ اگر آپ بعض صفات کو مانتے ہیں تو جیسے آپ بعض صفات کو مانتے ہیں اور اس سے مشابہت لازم نہیں آتی بندے بھی زندہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے بندے بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے بندے بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے بندوں کو بھی قدرت ہے بعض چیزوں پر اللہ تعالی کی قدرت کیفیات میں فرق ہے لیکن قدرت ہے تو جیسے جو ہے بعض صفات کے مانتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی بعض صفات کو مانتے ہوئے بھی آپ بندوں سے مشابہت تسلیم نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا سننا الگ ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ یہ اللہ تعالی کا سننا الگ ہے بندوں کا سننا الگ ہے اللہ تعالی کا دیکھنا الگ ہے بندوں کا دیکھنا الگ ہے اللہ تعالی کی قدرت الگ ہے بندوں کی قدرت الگ ہے اللہ تعالیٰ کی حیات الگ ہے بندوں کی حیات الگ ہے جب آپ یہ مانتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جیسے آپ ان صفات کو مانتے ہوئے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان صفات کے ماننے سے مشابحت لازم نہیں آتی تو ہم یہی بات محبت پر اور دوسری صفات کے تعلق سے بھی کہیں گے کہ محبت کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی صفات محبت سے مشابہت لازم نہیں آتی ٹھیک ہے اتنا کافی ہے تھوڑا سا پیچیدہ تھا لیکن تھوڑا سمجھانا تھا کہ بعد میں آپ سوال پوچھیں لوگوں علماء کرام سے صفات کے باب میں علماء کرام سے علم حاصل کریں تو یہ چند ایک باتیں تھیں محبت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس سے ہمیں پتا یہ چلا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات سے محبت کرتا ہے بلکہ بعض مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس سے بغض کا لفظ استعمال ہوا ہے کرہ کا کراہیت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث میں کہ ناپسند کرتا ہے تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات سے محبت کرتا ہے اور بعض مخلوقات سے نفرت کرتا ہے اس میں ہمارے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے ان چیزوں کو ہمیں بھی ناپسند کرنا ہے ہمارے لئے عمل کا کام یہ یعنی کرنے کا کام یہ ہے یہ ہمارے لئے اس میں دوسری بات دوسرا پائنچ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے جو علماء کرام نے لکھا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزز سے محبت کیوں کرتا ہے اور بازار سے نفرت کیوں کرتا ہے واضح ہے مزز سے محبت اس لیے ہے کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ذکر و عذکار کیا جاتا ہے وہاں اعتقاف کیا جاتا ہے وہاں دروس کے حلقے ہوتے ہیں وہاں دروس ہوتے ہیں جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اشارہ کافی ہے کہ وہاں علمی دروس ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے دروس ہوتے ہیں جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برستی ہے ان تمام وجوہات سے اللہ تعالیٰ مزز سے محبت کرتا ہے اور بازار سے نفرت کیوں ہے کیونکہ بازار میں عموماً بازار ہماری ضرورت تو ہے لیکن بازار میں ہم دیکھتے ہیں تجربہ انسان کا بھی ہمارا بھی ہے سب کا تجربہ ہے کہ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے میں نے اتنے میں خریدا ہے آپ اتنے میں مانگ رہے نہیں دے سکتا ہوں اتنے میں تو میری خریدی ہے دنیا بر کے ناب طول میں کمی جاتی ہے دھوکہ دیا جاتا ہے گالی گلوج دیا جاتا ہے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں بہت کچھ بازاروں میں ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے تمام باتیں بہت سارے شر بہت سارے برائی کی باتیں بازاروں میں ہوتی ہیں اس لیے ان برائیوں کے وہاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بازار ناپسند ہیں اب اس میں ہمارے لئے کرنا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا دو باتیں سی پور رہ گئی ہیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مسجدوں میں زیادہ رہنا ہے مسجدوں کی طرف زیادہ جانا ہے اور بازار میں کم رہنا ہے بازار کی طرف کم جانا ہے بہت مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ وہ سات لوگ محشر کے دن حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمساجد کہ جس کا دن جو ہے وہ مسجدوں سے لگا ہوا تھا لٹکا ہوا تھا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے حاصل ہوگا خلاصہ یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے تعلیم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مسجد زیادہ محبوب ہیں تو ہمارا زیادہ وقت مسجدوں میں گزرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو بازار ناپسند ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کم سے کم وقت بازار میں گزرنا چاہیے جتنی ضرور جائیں ایسا اس کا انکار نہیں ہے اس میں ایک تفصیل ہے لیکن یہ کہ جائیں اس جانے کا انکار نہیں ہے کمائی کرنے کے لئے شریعت نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم جو ہے کمائے حلال کمائی کریں جائیں بازار میں فیدہ قضیت صلیت فن تشرو کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اب تغو من فضل اللہ اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو اس کا حکم ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت بھر بازار میں جائیں اور اس میں اور بھی مسئلہاتیں ہیں جیسے بازار میں میں تو کہتا ہوں بات ذکر کروں گا میں ذہن میں تھا کہ ذکر کروں جیسے آج بازار میں عورتیں جاتی ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اگر عورتیں جاتی ہیں تو شوہر کو بھی جانا چاہیے میرا فارمولا یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں شریعت کے لحاظ سے دیکھیں الگ الگ ہوتی مسئلہتیں حالات کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے ملکوں کے لحاظ سے لیکن جس حساب سے فتنہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتے ہیں تو ایسے ہی اپنی بیوی کو اپنی بچی کو اپنی بہن کو اپنے گھر کی کسی خاتون کو ایسے ہی دو خاتون تین خواتین چار ایسے ہی چلی جائیں بازار میں ان کے ساتھ کوئی محرب اگرچہ شرط نہیں ہے یہ لیکن جو ہے ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ان کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے کوئی ان کے ساتھ حادثہ کوئی بات پیش آئے اس وقت کوئی بھی موجود نہ ہو یا اچھی بات نہیں ہے اگر کہیں بھی آپ کی بیوی یا گھر کی عورتیں بازار جاتی ہیں تو کوئی شوہر کوئی باپ کوئی بھائی کوئی چچا کوئی بھتیجہ کوئی بھانجا ساتھ میں جانا چاہیے بہرحال ایک آخری بات کہکے بعد کوئی ختم کرتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ کی رسول نے یہ کہا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں بازار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی غور کریں گے گہرائی سے غور کریں گے مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں وہ کام کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو مسجدوں میں کیا کام کیے جائیں کیا کرنا ہے مسجدوں میں نمازیں زیادہ پڑھی جائیں ہاں چوک کی پابندی ہو اور بھی کوئی نماز ہو سکتی وہاں نفلی انسان جائے وہاں تحیط المسجد پڑھے وہاں بیٹھ کے لوگ جیسا کہ حدیثوں میں اشارہ کافی ہے وہاں جائے تو بیٹھ کے آدمی قرآن پڑھے بہت ساری ایسی حدیثیں جو ہمیں اس بات پہ ابھارتی ہے کہ مسجد میں جا کے انسان قرآن پڑھے وہاں بیٹھ کے ذکر و اسکار کرے مقصد یہ ہے اس حدیث کا مقصد سے بتلانہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسجد محبوب ہے پسندیدہ بتلانہ صرف خبر دینا مقصد نہیں ہے ملکہ مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور جن اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مسجد سے محبت کرتا ہے ان اسباب کو زیادہ سے زیادہ وہاں پیدا کریں وہاں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو ذکر و اسکار زیادہ ہو وہاں علمی دروس زیادہ ہو وہاں نمازیں زیادہ ہو اعتقاب زیادہ لوگ بیٹھیں تمام باتیں جن اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مسجد سے محبت کرتا ہے وہ چیزیں وہاں زیادہ ہو اس کے الٹا جو ہے اسی طرح مقصد یہ ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بازار کو ناپسند کرتا ہے اور اس اسباب کی بنیاد پر یوں ہی بلا وجہ ہے نہیں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ پسند یا ناپسند کرتا ہے اسباب کی بنیاد پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بازار میں جھوٹ نہ بولیں اللہ تعالیٰ کہ غضب کے اسباب کو کم کریں دور ختم کریں یا کم کریں یعنی جھوٹ نہ بولیں دھوکہ نہ دیں گالی نہ دیں بازار میں بازار میں جھوٹی قسمیں نہ کھائیں ناپتول میں کمی نہ کریں جو بھی جو بھی برائیاں بازار میں پائی جاتی ہیں بازار میں ہونے کی وجہ سے بازار میں کام کرنے دکان رکھنے کی وجہ سے یا بطور گراہک جانے کی وجہ سے جو بھی برائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بازار کو ناپسند کرتا ہے ہمارے لئے اس میں تعلیم یہ ہے ہم کو سمجھانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم ان اسباب کو بازار سے دور کریں یا کم سے کم کم کریں تاکہ غضب نہ کی اللہ تعالیٰ کی نفرد جو ہے ان جگہوں سے کم ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن